سمیتہ جیکر نے ایشوریہ رائے اور سلمان خان کے ساتھ فلم ہم دل دے چکے سنم میں کام کیا تھا انہوں نے ایک انٹیویو میں فلم کے ایک گانے کی شوٹنگ کا ایک قصہ سناتے ہوئے ایشوریہ اور سلمان خان کے رشتے کے بارے میں کئی باتیں بتائی تھی انہوں نے بتایا تھا سلمان خان کو اپنے ایک حرکت کی وجہ سے ڈائریکٹر سے ڈانٹ کھانی پڑی تھی فلم ہم دل دے چکے سنم میں سمتہ جیکر نے ایشواریا رائے کی ماں کا رول نبھایا تھا انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ فلم کے شیوٹنگ کے دوران دونوں کے بیچ پیار پنپ رہا تھا جس کا انہیں فائدہ بھی پہنچا ریپورٹ کے انصار سمتہ جیکر نے کہا تھا اس سمیں ان کی لوف سٹوری شروع ہی ہوئی تھی وہ وہی پنپی تھی اسی لیے نظر بھی آتی تھی اس سے فلم کو کافی فائدہ پہنچا تھا سمتہ جیکر نے ایک پیارا سا قصہ بھی سنایا تھا انہوں نے بتایا کہ سلمان خان کو ان کی ایک حرکت کی وجہ سے ڈائریکٹر سنجے لیلا بھنسالی سے ڈاٹ پڑی تھی کیونکہ وہ ایشواریا کو چھونے سے خود کو روک ہی نہیں پا رہے تھے سمتہ جیکر نے وہ خاص پل ساجہ کرتے ہوئے کہا مجھے گانے آنکھوں کے گستا کیا کا وہ سین یاد ہے جہاں سلمان خان کو گھوم کر جانا تھا کیونکہ ایشواریا اور میں ایک ساتھ کھڑے تھے میں ہر وقت ان کی ماں کی طرح برطاو کر رہی تھی وہ آتے اور انہیں چھو کر چلے جاتے سنجے لیلا بھنسالی نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے سلمان سے کہا تم انہیں کیوں چھوتے ہو جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا ہے ایکٹرس نے بتایا کہ نئے نئے پیار میں چھونے کا احساس ہوتا ہے وہ بلکل ویسا رہا ہوگا سلمان کہتے ہیں اوہ مجھے نہیں پتا تھا ایشواریا رائے کی شادی کے بعد جب آکٹرس بتا جیکر نے سلمان کھان کے ساتھ ان کے رشنے کا کھلاسہ کیا تو فینس حیران رہ گئے انہوں نے آکٹرس کے اس طرح سے کھلاسہ کے چلتے بری طرح ٹرول کیا ایشواریا رائے اور سلمان کھان کے بریک اپ کے سالوں بعد بھی ان کے فینس جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ دوریوں کی اصل وجہ کیا تھی لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ ایشواریا رائے اپنے زندگی میں کافی آگے بڑھ چکی ہے اور ابھی شیخ بچن سے ان کی ایک بیٹی بھی ہے فلحال اس پر آپ کو کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی ہی اور خبروں سے ہمیشہ آپ دیت رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں